اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفہ انڈ ہیلت ناظرین آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں کہ وہ کیا ہے کہاں سے آئی اور کیا سب ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس چین کے شہر وہان سے شروع ہوا ہے جس کی آبادی تقریباً ایک کروڑ ہے اس وائرس سے اب تک ستائیس لوگ جا بہت ہو چکے ہیں اور آٹھ سو سے زائد لوگ یہ وائرس ریپورٹ ہو چکا ہے چین کی شہر سے نکل کر یہ وائرس اب تھائیلینڈ، جاپان، کوریا اور امریکہ جیسے ملک میں بھی ریپورٹ ہو چکے ہیں چینی ڈاکٹر کے مطابق یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے یعنی جن ڈاکٹر نے کرونا وائرس کا علاج کیا ہے یہ وائرس ان میں بھی منتقل ہو چکا ہے ناظرین یہ وائرس پھپڑوں کو اثر کرتا ہے پاکستان میں اب تک کرونا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا لیکن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلٹ نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق چین سے آنے والے مسافروں کا تین جگہ مہینہ کیا جائے گا اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف بڑھوں میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں ہمارے چینل روحانی وظیفیں انڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ناظرین وائرس کی علامات کیا ہیں وائرس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور بخار اور خانسی ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹ آپ کی عذاب پر اثر کرتی ہے اس سے نمونیاں بھی ہو سکتا ہے اور موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے ناظرین اس بیماری کا علاج کیا ہے کیونکہ یہ ایک نئی بیماری ہے اس لیے اس کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنی اور نہ ہی اس کو رکنے کے لیے کوئی علاج موجود ہے اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے متاثر شخص سے ہم دور رہیں تو ناظرین امید کرتی ہوں آسان الفاظ میں میں نے آپ کو جو کرونا وائرس کے متعلق آپ کو آگاہی دی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجادت چاہتی ہوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ